پتہ پدیش میں مافیاؤں کا آتنگ تو ختم ہوا ہی اب ان کے گرگوں پر بھی یوپی کے مکہمنسی یوگی آدتنات شکنجا کستے جا رہے ہیں یوپی کی پولس مقتار انساری کے غریبی اور یاز انساری اس کی پتنی نخت سے چھوڑی سمپتی گانگسٹر راکٹ کے تحت کرک کرے گی بکتار کے گرگے نے دبنگئی کے دم پر یہاں پر زمین ہتھی آئی اور یوگی لاج میں ایک اوید سمپتی پر یا تو بلڈوزہ چلتا ہے یا پھر پرشاسن کی سکت کاروائی ہوتی ہے جیسے جیسے یوپی سے بھو مافیاؤں کا صفایہ ہو رہا ہے ویسے ویسلم کے گرگے بھی مٹی میں مل رہے ہیں ساتھ گرگوں کی سمپتیوں کو بھی کرک کیا جا رہا ہے رہیم نگر علاقے میں مقتار انساری کے قریبی ریاست کی پتنی کا پلوٹ ہے بہو جرچت نکحت پروین کیس میں مافیاؤں مقتار انساری کے قریبی بہت درگنش نگر پنچائید چیرمن ریاست انساری کی لکنو استحت قریب 50 لاکھ کی قیمت والی پروپٹی کرک کر دی گئی ہے یہ جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں مقتار انساری جس وقت اپنا روب جھاڑتا تھا اس کے گرگے ریاست بھی جمینوں کو لے کر لوگوں پر اپنا روب جھاڑنے کا کام کر رہے تھے جس طرح سے یہاں پر جمینیں کب جائی گئیں جس طرح سے جمینوں کی ہیرا پھیری ہوئی پیڑیت کے مطابق مختار اور اس کے گرگوں کا آتنک آج بھی لوگ نہیں بھولے پیڑیت کے مطابق ایک مندر بھی بننا تھا لیکن اس وقت در کے مارے مندر نہیں بنایا گیا لیکن آج نہ تو مافیا کی یوگی راج میں کوئی جگہ بچی ہے نہ ہی کسی کی ہمت عوید روپ سے پروپرٹی کبزانی کی رہ گئی ہے کیونکہ بابا کا بلڈوزر بھی کاروائی کر دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس گازیپور اور مو میں ریاض اور اس کی پتنی نگہت کی کئی سمپتیوں کو کرک کر چکی ہے اب پولیسیا کاروائی ہونے والی ہے اور پولیسیا کاروائی کے بعد پرشاشنک طور پر مافیا تندر پر ایک بار اور کڑا پرہار ہو کر رہے گا کیمرمن دیوہ کر کے ساتھ نیتیش کمار پانڈے زی میڈیا لکھنو زی نیرز